تو چند اشار مولا اِ کائنات مولا اِ کائنات جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی صحیح ہے کرم اللہ و جو کریم کہنا بھی صحیح ہے اور علیہ السلام کہنا بھی صحیح ہے تو ان کی شاہ نے بے نیاز میں یہ عرص کیا خاموش ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہیں تو تو دین کی پہچان علی ہے جب خاموش ہیں ان کی خاموشی ہے خاموش ہیں دھیان دیجئے گا خاموشی بھی تم اسے رسانی میں آپ کو لطف آئے گا خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے خاموش ہے خاموش ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے میاں خانقہ چشتیا سمدیا فپون شریف کے سجادہ نشین بیٹھ ہو گئے ہیں ہم لوگ خانقہ ہی لوگ ہیں نا کسی لئے ہر دور میں یزیدیوں سے پنجا لاتے رہے ہیں اب لطنو کی باری ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان قرآن تو دیتا ہے ہمیں مصر سانی میں تیور دیکھئے گا قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایک خانقہ ہی شیر ہو گیا ہے کہ امت میں نمائیاں ہیں سبھی اہلِ ویلائیت امت میں نمائیاں ہیں سبھی اہلِ ویلائیت اور اصحابِ ویلائیت کے بھی سلطان علی ہے امت میں نمائیاں ہیں سبھی اہلِ ویلائیت اور اصحابِ ویلائیت کے بھی سلطان علی ہے نامِ حیدری سبھاللا sol مردہ جب نامِ حیدری کو تو پھر حیدری یا علی حیدری یا علی نامِ حیدری یا علی اس باغِ نبوت کی کلی توجہ چاہوں گا اس باغِ نبوت کی کلی فاطمہ زہرہ اس باغِ نبوت کی کلی فاطمہ زہرہ حسنائن ہے دو پھول تو گلدان علی ہے حسنائن ہے دو پھول تو گلدان علی ہے یہ امتِ سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان حضرین زمانِ رسالہ عائشہ ہے حضراتِ ارامی کہ حجرت کے موقع پر حجرت کی ایراد ہے تجلیوں کی برسات ہے نبی کریم کی ذات ہے گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے باہر دشمنوں کی گھات ہے واللہ کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے اور باہر دار الندوہ میں عبلیس کی صدارت میں جاہل عبل الجاہل اور عبو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرح سے نہیں کہا ہے اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی قتل کرنے کی ختم کرنے کی سادش کی جائے اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا تو نبی کے پیغام کو مارو نبی کی سنت کو مارو نبی کے دین کو مارو اس کے لئے بھی ندوے کی ضرورت ہے لیکن یہ تو مغدوم مینہ کا کرم ہے کیوں نے دریہ کے پار ٹھیک دیا زندہ بات زندہ بات ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں ادھر مہک پہنچتی رہی تھی چالیس کافر دالو ندوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پاس آئے اور دروازی کو ٹک ٹک دے کریں چالیس چالیس کافر ہسی آنکھ ہیں چوکھٹ پہ جمی ہوئی ہے نکلائی نبی تو مارو پہلے ایک بات باتاگو نبی کریم نے کنکریل ماری اور پھیکا ان کی طرف قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اے نبی جو تم نے کنکری پھیکی تھی تم نے نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ نے پھیکی کافروں کے سامنے ہی سے نبی نکل گئے کسی دیکھا ہی نہیں نبی آوے نہیں دکھائی پڑے نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا کیونکہ کنکریل لگ گئی تھی ہمیں تو اپنے دھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں اپنی مجلسوں میں ہمیں دکھتے ہیں اپنی محفلوں میں دکھتے ہیں اگرہ ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے ہیں بلکہ کنکری لگی ہوگی ہمیں دکھائی پڑتے ہیں ہمیں لگا ہمیں دکھائی پڑتے ہیں رسول کے گھر کو چالیس کافروں نے بائی رضے قتل گھیر لیا تھا محاصرہ آئے نبی کے پاس کچھ حمانتیں ہیں امین کی ضرورت ہے سبحان اللہ کچھ صداقتیں ہیں صدیق کی ضرورت ہے کچھ وسیتیں ہیں وسی کی ضرورت ہے کچھ وراثتیں ہیں وارث کی ضرورت ہے ایک ہی ذات میں سب موجود ہو وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو وارثین میں وارث بھی ہو اور وسیع رسول بھی ہو وارث رسول بھی ہو میرے نبی نے کہا دیکھو علی اللہ کا حکم ہو گیا ہے رات و رات مجھے جانا ہے مگر میرے پاک کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں یہ فلانکی 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 ہیں تم ایسا کرو میرے بستر پہ سو جاؤ صبح اچھونا اٹھ کر لوگوں میں جانا جن کی جن کی امانتیں پہنچانا پھر مدینی آنا حالانکی وہ بستر بستر موت ہے دشمن کی ساکھ پہ ہے کافروں کا ٹارگٹ پہ ہے کبھی بھی گھجچے مالا جا سکتا ہے لکروں میں دو پولیس والے دروازہ کھٹ گھٹ آئے تو پورے خاندان کی نیند اُڑ جائے وہ چالیس ابو جہل عدوہ شہبہ جیسے بدکار غدار انسانیت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیکہ اور مکہ کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں کیا بھروسہ مگر مولا علی فرماتے ہیں تو اس بستر پر میں چین کی نیند سویا ایسی چین کی نیند مجھے زندنی میں کبھی نہیں ملے جس بستر پر موت منگرا رہی ہو وہاں چین کی نیند جو کافروں کی سکت پر ہو وہاں چین کی نیند علیس ہو گئے چین کیوں نہ ہو بے چینی کی یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت کسی حالت پر بھی آ سکتی اس لئے میں ایک بندے اپنی ہر حالت پر نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں تاکہ موت جب بھی جس حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں تو یہ فکر نیند تو اڑائی دے گی لیکن آج کی رات میں اس لئے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سولانے سے پہلے کہا تھا بسکر پہ سو جاؤ صبح اٹھونا عمالت ہے بھانٹونا میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے مگر آج کی رات اسے بہت نہیں آئے گی میاں ایک جملہ آ گیا جس کی زمانت نبی لے جس کی زمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اور جس کی زمانت علی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اب صبح ہوئی ابھی پوری صبح نہیں ہوئی کافر مایوس ہوا کیونکہ مایوسی کافروں کی پہچان ہے مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں رہتا جب گئے آنگا تو بڑا خوش ہوا کفار بہت خوش ہوئے کہ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں کیا سمجھے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں وہ تو جب چادر ہٹا ہے آپ تو پتہ لگا کہ یہ علی ہیں جب جو چاہتا ہے علی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں مکہ میں بچپنا گیا مکہ میں جوانی مل لہی ہیں انہی مکہ والوں کے ساتھ رہے انہی مکہ والوں میں رہے مگر کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ یہ نہیں پہچان پائے عدہ پہ لزا رکھیے گا اے مولا آپ کے سونے کی عدہ کیسی کہ لیٹے ہیں علی اور کفار سمجھنا ہیں لیٹے ہیں نبی لیٹے ہیں علی اور سمجھ میں یارا کہ لیٹے ہیں نبی جانشین ہو تو ایسا ہو مکتبہ نبی ہو تو ایسا ہو اور جب جیتا کی علی ہے تو چل دیئے تو وہ موقع ہجرت اور جنگ اہود کے موقع پہ سرکار نے سپاہ سے فرمایا کہ دیکھو کئیسی بھی صورتحال ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا زہن کے پردے سے بات بہو ہو گئی یا فرد کی یقین نے ان کو اس جگہ سے ہٹایا جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفات پہ اس کی تفصیل ملتی ہے لیکن وہاں سے بھی پیر اگر نہیں ہٹایا تو مولا علی نے جمع رہا شیر کی طرح اسی کو دیان دونوں واقعے کو دیان میں رکھ کر شیر کہا ہے وہ موقع ہجرت ہو یا کی جنگ اہود ہو وہ موقع ہجرت ہو یا کی جنگ اہود ہو ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہیں کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہیں اور ایک بات کہے بغیر نہیں رہوں گا جس کو جیسا لگے لگے ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت میاں تو وہ واقعہ ہے جنگ میں جب کوئی پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو مد مقابل کو پینے نہیں دیتا لیکن مولا علی نے جب قبضہ کر لیا تو مد مقابل کو پینے کی اجازت تھی ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت سفین کے موقع پہ بھی زیشان علی ہے سفین کے موقع پہ بھی زیشان علی ہے میں شمع شمستانی ولایت کہوں کس کو میں شمع شمستانی ولایت کہوں کس کو دل بول اٹھان شمع شمستان علی ہے دل بول اٹھان شمع شمستان علی ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس جوش سے میں یہ مقتہ کہہ رہا ہوں اسی جوش سے آپ اسے قبول فرمائے کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہو لقنوں سے لے کے سہالنپور تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر سہالنپور سے لے کے نجد تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر سبزی بندی سے لے کے دمشق تک ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے یا ایمان علی ہے آرے تکریر آرے رشانہ آرے حضری یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے حضری تکریر اللہ حضری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم